دھیرے دھیرے ریمنا اور دھیرے سب کچھ ہو آج نام لیا ہے کسی نے چھے مہنے ہو گیا کسی نے ستنام مل گیا ہے کسی کو پرتھا منتر ملا ہے اور کسی نے دس مہنے ہوئے ہیں کسی نے ایک ورس ہو گیا کسی نے دو جن بھکتوں کو ایک ورس سے زیادہ ہو گیا دو ورس ہو گئے ہیں آج ان کے سکھ سننا ان کے مو کا تھوک سکھ جاگا اپنے سکھ بتاتے بتاتے اتنے سکھ دیتا ہے برمادو اور کچھ انجان کہتے ہیں جی میں چیار بار آ لیا گنیا کوئی لاب سا ویسیس نہیں ہوا اس کے لئے پرانچنا ہے کہ دھیرے دھیرے ریمنا دھیرے سب کچھ ہو مالی سیچے سو گڑا سمیں سمیں آئے پھلو اور دوسرا کارن یہ ہوتا ہے ست گورو کے دربار میں بھائی کمی کہے کی نا انسا موج نہیں پاوتا ہے تیری چوکے چاہ کریما اس اچھے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یدی آپ کو کوئی راحت پرماتما سے نہیں مل پا رہی ہے تو آپ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے اپنے آتماؤں جیسے ایک مین لائن آئی ہے بجلی کے تاروں کی اور وہاں سے پوری کلونی کو کنیکشن ملا ہوا ہے اور کسی ایک وقتی کا پنکھا نہیں چل رہا یا موٹر نہیں چل رہا یا کوئی بھی آئیٹم نہیں چل رہا تو اس کا کوئی اور کارن ہو سکتا ہے یا تو پنکھا خراب ہو سکتا یا موٹر خراب ہو سکتی اس کو چیک کراؤ اور سارا ہی ویشتہ نہیں چل رہی کوئی بھی تو آپ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے تو یہاں ایک بہت بڑی ہم گلتی کرتے ہیں کہ مریادہ نہ رکھے بگوان کا ہم آسیرواد پرابت نہیں کر پاتے جس کارن سے آپ جی کا وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے کہتے پنماتما کہتے اوکھت دکھاوے اور پتھ رہے اوکھت دکھاوے اور پتھ رکھا ہے اور تب پاوے موک سے جیسے دعائی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ پرہج بھی ہوتے ہیں تو اس مارگ میں پرہج کمپلسری ہے پرماتما کی سمارگ میں اور پریج وہی ہیں جو ہم ہم نے ویسے ہی نہ کرنے چاہیے ہیں بیڑی، سراب، ماست، ماکھو، انے دیوتاؤں کی پوجا یہ تو ویسے ہی نہ کرنے چاہیے ہیں بتاؤ اور پریج کیا ہے تو اس کر کے یہ تو اوسیٰ رکھنے ہی پڑیں گے یہ دیا آپ نے بھگوان سے لاب لینا ہے اور موکس پرافٹی کرنی ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ نام جنہوں نے لے لیا دھیرے دھیرے سب کام ہوں گے تھوڑا سمیہ دو داتا کو اتنے اتاو لے نہ ہو جیسے ایک کہتا ہے میں نے نام لیا میرے سارے سکھ ہوگے تو اس کے اب دوسرا کہتا میں چار بار آ چکا ہوں ابھی تک ویسے سرہت ملی نہیں ہے پناتما یہ پرماتما کا مارگ ہے اس کے لئے آپ نے یہ دھان رکھنی پڑیں گے جو بات تینداز بتا رہا ہے اب جیسے کسی کا کوئی روگی ہے اور اس کو اکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا اور اس سے بلڑ نکل رہا ہے رکھ تو اور اندر سے ٹرانگ ٹوٹ گی اس پیڈا بھی بہت گنی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس ستھان کو آپریشن یا کسی کارن سے ٹھیک کرے گا جہاں سے بلڑ نکل رہا ہے اگر اس کا بلڑ نکل گیا تو ناس مرتو ہو جائے گی اور وہ اس طرف جہاں نہیں دے گا کہ ٹرانگ ٹوٹ رہی ہے اور یہ رو رہا ہے چلا رہا ہے کہ مجھے پیڑا ہے ڈاکٹر علاج بھی کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ڈاکٹر کا جاننے کو نہیں میں مر گیا میری ترانگ ٹوٹ گی لیکن ڈاکٹر پاگل نہیں ہے ڈاکٹر پہلے دیکھ رہا ہے کہ یہ کرنا اس سے کہ یہ ٹرانگ تو بادمجڑ جائے گی اس طرف مرہ نہیں گا یہ تو اسی پرکار آپ کے جنہوں نے دکشہ لے لی ہے اور جن کے اوپر کوئی ایسی آپدہ آنی ہے کہ آپ کی مرتو ہونی ہو تو پہلے پرماتمہ اس مرتو کو روکے گا باقی سنسارک سکتا پھر آپ کا دھر لگا دے گا آپ کا جیون ایکسٹینڈ ہو گیا تھا تو اس بات کو آپ دھان رکھنا یہ کوئی بالکوں کا لیکھ نہیں ہے اور اتنے ایک منوس جیون کا ملنا ہسی کھیل نہیں ہے ایک سانس بھی منوس جیون کی ملنا آپ کو بالکوں کا کھیل نہیں ہے اور یہ آپ کو سو سو پچاس تاس ورس ایکسٹینڈ کر دیتا یہ پرمپتہ یہ پورن پرماتمہ ہے تو پنی آتمو ان باتوں کا دھان رکھنا جو دعا صاحب کو گائیڈ لین بتا رہا ہے تو اس برکار جن کو رہت نہیں مل رہی ہے وہ یہ ناسوچو بھگوان کا اپریشن چالو نہیں ہے آپ کے ان سنکٹ نوارن کے لئے پرماتمہ اسی دن سکریہ ہو جاتا ہے جس دن آپ اس گیان کو پڑھ کر یا گیان کو سن کر اور حردے سے پکار لیتے ہو پرماتمہ ہم آپ کے ہو لیے آپ کے بغیرہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اور کب بلاؤگے اسی دن سے پرماتمہ آپ کو اپنا مان لیتا ہے کیونکہ یہ آتمہ کا ساتھی ہے آتمہ اس کا انس ہے چاہے وہ کسی دھرم میں ہے چاہے کسی مجمع میں ہے یا کسی پرانی کے شریر میں ہے کتے گدے سور کی شریر میں ہے تو یہ پرماتمہ اسی دن سے آپ کو سوکار کر لیتا ہے یعنی آپ حردے سے پکارتے ہیں اور جس میں نام لے لیتے ہو پھر تو بات تک ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے کوئی سنوائی نہ ہو یا آپ کے سنکٹ دور نہ ہو اس کے لئے یہی کارن ہو جاتا ہے کہ پرماتمہ پہلے وہ سنکٹ ٹالے گا جو تیری جان کو جو کھم کریں گے آپ کو جیون ایکسٹنٹ کر کے پھر دھیرے دھیرے تھیرے سارے آپ کے سبھی کاریے آپ سے کاریے جو ہوں گے سارے ٹھیک کریں گے دیکھو یہ بھکتی مار گئے یدی آپ یہاں آتے ہو بروالہ اثر میں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ادھے سے بنانا ہوگا کہ مجھے موکس چاہیے اور جو یہ کہتے ہیں میں فیکٹری لاؤں میں منتری بنوں امیلے بن جاؤں منا شروع دے دو گرو جی دیکھو یہ آشی رواد یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ یہ تو بھگوان سے دور کریں گے آپ کو اور ہم ایسا ویس آپ کو کھلا نہیں سکتے جو آپ کا جیون کو ہانی کر دے ڈاکٹر ایسا انجار نہیں ہوتا اس کا کارن یہ ہے کہ جیسے کوٹھی بنگلے آپ کو دے بھی دے گا بھگوان تو آپ پرماتما سے کوٹھوں دور ہوگے اور پھر کیا بتاتے ہیں سروے سونے کی لنکہ تھی وہ راون سیرن دھیرم ایک پلک میں راج بیراج جیو جم کے پڑے جنجیرم ساری سونے کی لنکہ بکش دی تھی اس کو سارا لنکہ سونے کی بنائے بیٹھیا تھا اور اس سمیں تو کوئی کوئی ہزار بیس بیس تیس تیس ہزار عمر ورس کی عمر ہوتی تھی تو اس نے تو سوچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ابھی نہ مروں تیس چالیس ہزار ورس جی ہوں گا کیونکہ ستیوگ میں لاکھ ورس کی آئیے ہوتی ہے اور تریتہ میں بھی سٹاٹ کے اندر چالیس پچاس تیس اور لاسٹ میں کم ہو جاتی ہے تو راون کے من میں یہ خرپتوار پیدا ہو جانا کہ ابھی نہیں مروں گا اٹھاٹ تو کوٹھی بنا لی کوئی کوئی منجل کی اٹاریاں بنا رہا کھین جیسے آج کل یہ بیس بیس تیس تیس منجل کی بناتے ہیں مکان وہ تو سو سو منجل کے بنایا بیٹھا تھا دو سو دو سو کے اتنا قبط دی تھا اور سارے سوننے کے اینٹ اور گارہ سوننے کی لپائی سوننے کی اور اس نے بھی سوچ رکھا تھا بھی نہیں مروں ریسہ بکل اوتریا سوہ پریوار نشٹ ہو گیا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پرماتما کہتے ہیں کہ کیا مانگوں کچھ تھیر نہ رہائی یہ دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوت سوہ لکھنا تھی اس راون کا دیوان باتی پرماتما کہتے ہیں کیا مانگوں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا مانگوگے راون جی تنے دنی بھی نہیں ہو سکتے اور ایسے سکتی سالی شدی یکت بھی تم نہیں ہو سکتے اور اس کی کیا درگتی ہوئی اور کیا مانگنا چاہیے پرماتما سے بھگتی دان گرودی جیو دیوان کے دیوان جنم پایا بھولوں نہیں کر پدسے اور پھر کیا مانگے سائیں اتنا دیجیو جا میں کٹم سمائے ہم بھی بھوکے نہ رہے اتیتھی نہ بھوکھو جائے اس سے ادھیک مانگن کی ہو سکتا ہے نہیں بھگوانت اب پرماتما نے سارا پتا ہے کہ اس بچے کو کیا ہو سکتا ہے اور کونسا دینا وستو دینا آنیواری ہے ہر کونسی وستو یہ مانگ رہا ہے اس کے لئے یہ فائدہ مندھ ہے کے نہیں جیسے ڈاکٹر کے آپریشن یعنی اپچار کے اندر روگی نے اپنی نیچے لانی چاہی یہ ڈاکٹر کی ہی چاہلے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوگا تو صحیح وہ اور ڈاکٹر کے اپچار کے اندر بیچ میں کوئی ٹانگ ڈاتا ہے آپری کہ نہیں نیمت ایسے کرتا ہو ایسے کرتا تو بیچ سے کروالے لیکن اسے لاب کچھ نہیں ہوگا وہ روگ نہیں کٹے گا تو اس پرکار سے آپ جس دن یہاں آ جاتے ہو آپ اپسارہ دین ہیں اور آپ کے روگ کونسا ہے جگ سارا روگی آرے جن ست گرو بید نازانیا جگ سارا روگی آرے جن ست گرو بید نازانیا جگ سارا روگی آرے کونسا روگ ہے بھائی جنم مرن کا روگ لگیا ہے یا ترشنا بڑری خانشی جنم مرن کا روگ لگیا ہے یا ترشنا بڑری خانشی آوہ گون کی ڈور گلے میں یا پڑی کال کی پھانشی جگ سارا روگی آرے جن ست گرو بید نازانیا جن ست گرو بید نازانیا جگ سارا روگی آرے بھائی سات چا ست گرو کوئی نپو جہ ان جوٹھوں جگ پتی آسی سات چا ست گرو کوئی نپو جہ ان جوٹھوں جگ پتی آسی جوٹ اندھے کی با گئی اندھے نے جن ست گرو بید نازانیا جگ سارا روگی آرے بھائی سار سبد سر جیوان بوٹی گش گش انگ لگاوے سار سبد سار جیون بھوٹی گش گش اونگ لگاوے کہہ کبیر تم ست کرمانو یہ جنم مرن مٹ جاوے جگ سارا رو ہو گیا ریش جن ست گورو بید نہ جانیا جگ سارا رو ہو گیا ریش تو اس میں یہ سپسٹ کر دیا پرماتما نے کہ آپ کو کونسا روگ ہے کیا بتا ہے کہ جنم مرن کا روگ لگیا ہے اور یہ ترشنا بڑھ رہی خانسی اور آوہ گون کی اوپر جاؤ پھر وہاں سے اپنا حساب کرا کے نیچے آؤ منس بنو گدھے بنو کتے بنو پھر اپنا ٹائم پورا کرو پھر جاؤ پھر وہاں سے نیکسٹ آدیس ہو گدھا بن گدھا بنو پھر جاؤ پھر آدیس بنے کتا بنو کتا بنو منس بنو دیوتا بنو پھر راجہ بنو پھر گدھا بنو کہتے یہ آوہ گون کی دورگڑے میں یا کال کے کرم کی فانسی آپ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو کیول پرماتمہ پورنبرم ستیپورس کبیر پرمیشور کے اتریت کوئی ایسا بھگوان نہیں ہے دیو نہیں ہے جو اس روگ نے کاٹ سکے تو اس کو کاٹنے کے لیے پرماتمہ نے ایک ودھی بتا رکھی ہے اور وہ ودھی ابھی تک چھپا رکھی تھی کیونکہ پرماتمہ کا اور کال کا ایک پرومیس ہوا تھا انوبند ہوا تھا اس کال نے کہا تھا کہ تین یوگوں میں ستیپورس دیتا دعا پر میں ہے پرماتمہ آپ تھوڑے جیو نکالنا اور تو تھے یو کل یوگوں آپ کی اتنے ہی لے جانا کال کو پتا تھا کہ کل یوگوں میں ان کی پچھلی بیٹری کتی ڈاؤن ہو جائے گی پن کرم کتی ختم ہو جائیں گے ستیپورس دیتا دعا پر میں ستیوگ تریتا دعا پر کے اندر آپ بھیر آپ رہے ہیں اور وہ کونسی آتما ہے جو ستیوگ تریتا دعا پر میں ستیوگ سے شروع ہوتی ہے مانوشری پرابط کر کے وہ آتما ہوتی ہیں جو کبھی اس کل یوگ کے اس سمیں میں جو آج آپ کو ٹائم ملا ہے یہ بیچلی پی ڈھی کا سمیں یعنی مد کا سمیں ہے کل یوگ کا ست بکتی کا پرثم چرن تو کلیو کا تھا پرماتما آئے تھے سیسری رائے تھے سیسری کبھیر پرمیشمت چلے گئے تھے مگر سے اب یہ بیچلی پی ڈھی ہے جو اب سٹارٹ ہوئی اس میں کمپلیٹ کورس ہے بکتی کا اور نر سنسے ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں سب پرمانت ہے اب جو بکتی کریں گے وہ پار ہو جائیں گے مریادام رہیں گے انتی سانس تک وہ تو ست لوگ چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا ازار ورس کے بعد اس بکتی میں بہت سے ایسے نالائے کال کے دودھ گسیں گے وہ دھیرے دھیرے ان کی بکتی خراب کروانا شروع کریں گے اور اس سمیں جو سچ بکتی جتنے سمیں وہ کر چکے اور اس کے بعد مارک دیسہ بدل لی ان کے ساتھ کے بنے گی کہ جیسے پنیاتوں ایک سوانس کے منتر کا دو اس داس سے پرابط کر کے آپ ایک سوانس بھی منتر کا لے لیتے ہو ستنام کا ویسے تو پرثم منتر سے آپ کی گزب کی کمائی شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ بن جاتی ہے اور یدی ستنام کا منتر بھی آپ نے سال دو سال تین شار چار ورس کر لیا اور سارنام نہ بھی ملا تو بھی آپ کی دھیر ساری کمائی بن جاتی ہے اور پھر کال کیا کرے گا کیونکہ آپ کے پن تو وہ دے گا اس نے تو اوپر ہٹل بنا رکھے ہیں سورگ مہا سورگ مہا سورگ میں اور زیادہ ٹیکس ہے دیتا ہوا آپ سے آپ کے پنوں سے کہیں بیس پرتیس 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 کہیں پر دس پرتیس ایسے اس نے اپنے ٹیکس لگا رکھے اور جو خرچہ آپ کھاتے وہ الگ ہے وہ تو آپ کی پنجی سے ہوگا تو آپ کو سورگ مہا سورگ میں رکھ دیتا ہے اور وہاں آپ کے پنج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب مہا سورگ کے اندر آپ کے پنج ختم ہوئے اس کے بعد سورگ میں لے آتا ہے نیچے ایک الگ سے ایک سورگ ہے اس مہا سورگ سے انے جو کومن سورگ ہے اس میں بھی جب آپ کے پنج ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پرچھوی پر ڈال دیتا ہے تو وہ پنجاتما اتنا سمیں وہاں رہتی ہیں سورگ میں مہا سورگ میں پھر ان کو ستیوگ میں پرہرب میں جنم دیتا ہے اس بھگتی یوگ میں کی ہوئی بھگتی ان کی اتنی پربل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ستیوگ میں پرچھم جنم لیتے ہیں ان کی پھر بھی اتنی بھگتی ہوتی ہے کیونکہ ستیوگ میں لاکھوں برس کا جیون ہوتا ہے ایک کے جیون پورا کرتے ہیں اتنے ایک دو جیون میں وہ ستیوگ پورا ہو جاتا ہے پھر تریتا ماتے ہو آپ آپ وہی ہو جو پہلے بھگتی لگے تھے لیکن آپ فیسل گئے آپ رپٹ گئے وچلی تھو گئے کسی کارل سے اور پرماتما کا ودھان ہے جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں مہداس اور گیل گیل لگیا پھروں جب تک دھرتی آکاس ایک بار سچے نام سے آج کوئے زڑ جاگا آج اس نے نام لے لیا کتنا روگی ہے اور چاہے اس کی کل مرتو ہو جا نام لیتے بھی ہو جا تو ابھی پرماتما اپنے بحی میں لکھ لے گا اس آتما کو کہ میری ہوگی بھی ہے اپنے آتما ہوں ہم نے اوسنگ جنم برباد کر دیئے اوسنگ جنم من اس کے کھوچ گئے ہو آپ یہ پہلا سریر نہیں جاگا تو آج آپ کا جانے والا ہے مان لے کبھی بھی یہ تو اوسنگ برباد ہوئی ہے تو کپڑے ہیں کرتے پجام میں ہیں تو آپ کی یہ سریر بورڈی اوپر گا اور اس نام کے لیتے ہی آپ کے کئی سیکڑوں کرتے پجام میں کھوٹیاں والماریم رکھ دی جاتے ہیں منوش آج آپ کو نام لیتے ہی اور چاہے اگلے پر مرتوح ہو جاتی ہے ویسے تو ایسا نہیں ہوگا جو سچے دل سے آتے ہیں ان کو رہات ملتی ہے ان کا منوش جیون ایکسٹینڈ ہوتا ہے آئیو بھی بڑھاتا ہے پرمات مہا ایک ادھارن کے لیے کہتے ہیں کہ جو اے ویسواس روپ میں بھی آ کے نام لے لیا ہے اگر دیکھاں گے کسی کے کہنے سے آتے ہیں روگی بہت سے تو کہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار چل کر تو وہ ان کو بگوان ویسے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گا ان کا پتہ ہے کہ اس کو من جیون بھی دے دیا یوں آگے پھر وہ ابھکواد کرے گا تو پرمات مہا نے اپنی آتما دیکھنی ہے کہ اس کا ادھار کیوں کر ہوگا تو نام لیتے ہی یدھی اس کی مرتبی ہوگی تو بھی بھگوان کے اکاؤنٹ میں آ گیا اور دس مینہ میں پھر جنم دیکھ اس کو پھر بروالہ بلا لے گا وہ سروات ہوگی اس کے جیون کی تو یہاں آنے والے وقتی کو ہانی قطی نہیں ہے اور قطی جان سن کر سمرپیت ہوگا ہوگے تو آپ کی کینسر کے کینسر کا باپ بھی ٹھیک ہو جا بھگوان کسے کہتے ہیں واہ بھئی واہ یہاں پر کم سے کم لاکھوں بگتوں کے کینسر تک کے روک ٹھیک ہو چکے ہیں جن سمرپیت بھاو سے پرماتمہ پر بسواز کر کے نام لیا اور مریادہ نے بھائی کیونکہ دکھی آدمی مریادہ خوب نباتا ہے سوکی تک گڑھ بڑھ کر دیتا ہے سماج کو گناہ دیکھ اس نے اپنی جان دکھائی دیتی ہے تو اس کو جلدی راجی ہو ہے بھگوان جلدی پرسند ہوتا ہے اس کا جیون بھی بڑھاوگا اور اس کو روک سے مکت بھی کرے گا لیکن کرے گا اپنے حساب سے اس کی نیت دیکھ کے کہ آگے کہیں اور گڑھ بڑھ نہ کر دیتا ہے تو کہنے کا بھاوہ جو پرسند ہمارا اسی پڑھاتے ہیں تو پرماتمہ سے جو ہم مانگتے ہیں وہ یہی مانگنی چیز ہے کہ سائیں اتنا دیجئے جا میں کٹم سماوے ہم بھی بھوکھیں نہ رہیں اور آتیتھی نہ بھوکھا جاوے تو یہاں آنے والے بھکت کو لگ بھک اسی پرتیشت بھکتی جو ہیں یہ دکھی آتے ہیں اور ان کے لیے وہ دکھ ایک وردان بنے گا ایک وردان صد ہوگا اس کے لیے تو آپ کے لیے پرارتنا ہے کہ پرماتمہ پر وسوات رکھنا اور کچھ سمیہ دینا بھگوان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ آجو پرسند چل رہا ہے تاکہ لاکھوں ورس ستیوگ میں آپ نے لاکھ ورس کا جیون بھی پرابت ہوا اور وہ بھی تھوڑا لگیا مرنے لگے جب نے سوچیک اور بھگوان تھوڑا سا سمیہ دے دے تریتہ میں ہزاروں ورس کا رہا دعا پر میں بھی آٹھ سو نو سو ورس تک جیون رہا ہے جیون اور کلیوگ میں اب سایٹھ ستر اسی ورس ہم مشکل سے جی پاتے ہیں نبی ورس حد کوئی پکڑے مشکل تھے یہ تو تھوڑا ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہم نے لاکھ ورس کا بھی تھوڑا مانیا اور وہ بھی انت ہوا یہ جیون تو آنت ہوگا ہی ہوگا یہ تو فائنل سمجھل ہو یہ تو آپ نے پتا ہے اس بات کا لیکن مرنے آمچہ تیری وہ بات الگ ہے کیا ابھی نہیں ابھی نہیں جو مر چکے ہوئے بھی یہ سوچا کرتے ہیں ابھی نہیں کتی سوست ویکتی اور خوب فیکٹری لائگ لی لاکھوں کروڑوں عربوں روپے کی کمی نہیں اپنے ہی ہیلیکپٹر سے مرتو کو پرابت ہوگیا اکسیڈنٹ ہونے سے اور اب کیا بنے گا گدہ بن کے گھوم رہا ہوگا مرتو وہ بھی گیا یا مرتو کو اچمبہ نہیں ہے یہ تو یونیورسل ٹروت ہے لیکن اس مرتو کو سے بچنے کیلئے اب طریقہ ہے مالکی سرن میں آؤ کبیر یہ تن جائے گا سکے تو ٹھا ہرلا ایک سیوہ کرسد گرو کی پھر گوبند کے گونگا کبیر صاحب کہتے ہیں یہ منس جیوندو سب کا جانا ہے اور سمیہ پہ جاؤ گا جتنا آپ کو پرابت ہے اس سے ادھی نہیں ملے گا ایک پریہ ورت نام کا راجہ تھا اس نے گیارہ عرب ورس تک تپ کیا اور گیارہ عرب ورس تک اس کو راج مل گا تب سے راج پرابت ہوتا ہے اب گیارہ ورس عرب راج کر کے جب وہ مرن لگیا گیارہ عرب ورس تک راج بھوگے کہے اتنے تھاٹھ مانا ہم تو راجہ کے مرتے سمیں جب یم کے دوت اس کو لینے آئے تب اس نے ایک پرارتھنا کی کہ مجھے کچھ سوانس اور دے دو بتا گیارہ عرب ورس میں تک لہ توڑیا نہیں اب کچھ سانسوں میں تک لہ توڑ دے گا یم کے دوت کہنے لگے خبردار تیتا ہی ایک بھی سانس لین کا آدیس نہیں ہے اور ٹی ٹی بھی پکڑ لے گے گدی پکڑ کر گسیٹ لے گے اس راجہ کو اور یہاں پرماتما کیا کہتے ہیں جم جورا جا سے ڈرے اور مٹ کرو کے لیک عدلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگرو ایک مسا گھٹے نہ تل بدھے ودنا لکھے جو لیک اور سچا ستگرو میٹ کروائی او پر مار دے میک کیا کہتے ہیں بھگوان کہ جا ستگرو کی میں بلی ہاری جو میٹے جم تلبانے کیا بتایا بھگوان نے اپنی مہمہ میں کہ اس ستگرو پر بلی ہاری جاؤں جو یم کے تلبانے یعنی تلب کیا جائے یم کے دوتوں یم راج کے دوارہ جس کو بلایا گیا ہے اور یم کے دوت لین آگے کہتے ہیں اس کو واپس کر دے بھاگ جائے ان سے جا یہ نہیں آئے گا یہ ہمارا بچہ ہے تم اس کے نکٹ نہیں آسکتے یعنی اس کی عمر بڑھا دی کرم کی ریکھ کٹ دی مٹا دی وہ انت تھا وہ سماپت کر دیا اور آپ کی آئیوب اکسٹینڈ کر دی بڑھا دی اب آپ بالک ہو آپ کو معلوم نہیں کہ کتنا قیمتی ہے منوس جیون ایک سانس کی کیا قیمت ہے کبھیر صاحب کہتے کہتا ہوں کہی جات ہوں اور کہوں بجا کے ڈھول سوانس جو کھالی جات ہے ویتین لوک کامول منوس جیون کا سوانس کتنی قیمت ہے اس سوانس کی اور ہم اس کو کیسے برباد کر رہے ہیں اور اس سوانس کو پھریا ورت نے پرارشنا کی اور بھگت بھی تھا اوپہلے جیون میں تو نہیں ملا ایک سوانس بھی نہیں ملا اور یہاں آپ کو اتنے سوانس بڑھا دے گا آپ کا گڑتی بھی نہیں ہوگی تو ایسا سمرت بھگوان آپ کو مل گیا ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو ستیوگ میں ستیوگ میں جو پنات آپ ہی میں سے پھر کیا جو پار نہیں ہوئے وہ یہیں بھٹک رہے ہوں گے اور ستیوگ میں پھر جن میں وہ پن ختم ہوئے جتنے پن ختم ہو جائیں گے اسی پرکار واتاون بدلتا جائے گا سنسار کا ستیوگ میں کیا تھا اتنا مجبوط شریر ہوتا تھا پرچوی کے اوپر پھل لدے پلد پد رہتے تھے اور باغ بگی چے بہت گونے بڑوں کے بڑ کیلوں کے بڑ آموں کے بڑ یعنی انگوروں کے بڑ ایسے ہوتے تھے اور یہ جو ان ہے گے ہوں بادرہ جوار جیسے سمک آپ نے دیکھا اپنے آپ ہو گیاتا ہے اپنے آپ پریپک ہو جاتا ہے ایسے کھڑے رہا کرتے کوئی ابھاؤ نہیں تھا لائے توڑ کے اور جاڑ کے در ڈیے اور پکا کے کھاؤ اور بھگتی کرو کوئی کم نہیں تھا پھر دھرے دھرے پن سماپت ہوئے وصویتہ بھی کم ہوتی چلے گی تریتہ مائے تریتہ میں آپ کو ہزاروں ورس کا جیون جینے کو ملا وہ بھی تھوڑا رہا کیونکہ مرتو اچھی چیز نہیں ہے اور یہاں کمپلسری یہاں تو اچھی چیز رہ گی ہی نہیں اور ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز ملے اور کبھی سماپت نہ ہو اب بیٹا بیٹی ہوئے ہم کتنے خوش ہیں بالکل صحیح ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں کتنے اچھے لگتے ہیں انہیں کے لئے ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو سوکھی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ مرتو ہو جاتی ہے ایک منٹ میں بچے ہی مر جاتے ہیں باپ ماتا پتا دونوں مر جاتے ایک اٹھے ہی پورا پریوار ناس ہو جاتا ہے تو وات is this یہ لوگ ہے یہ سنسار ہے جہاں آپ رہ رہے ہو ٹھیک ابھی تک آپ کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اترکتی بھی کوئی ستھان ہے تو یہ بھگوان نے آ کے بتایا ہے اور کچھ اپنے گوہا بھی تیار کر گئے وہ کچھا کام نہیں کرتے اپنا انہوں نے گوہا بھی تیار کر گئے جن مہاپرسوں کو اس ستھان پر لے کر گئے جو سکھ میں ستھل ہے گیتہ دہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیشٹ میں کہا کہ اردن تو سروع بھاو سے اس پرمیشور کشن میں جا اس کی کرپا سے تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا پرمشانتی پرمشانتی وہاں ہوگی جہاں مرتو نہیں ہے اور جہاں مرتو ہے شانتی کسی اب چاہے پردان منتری بن رہا ہے باپ اور بیٹے کا تکلیف ہو جا یا اکسیڈنٹ ہو جا جب وہ سنتا ہے اکسیڈنٹ ہو گیا کلے جانیوں کرے اس کا اور کیا ہوا کیا ہوا جب نیو کہہ لے نا بچ گیا جب شانتی ہو ہے تو یہاں کوئی جیون ہے یا شانتی ہے ہم سوچیں راجہ سکھی پوری پرچوی کا راجہ بھی مہا دکھی ہے اس لوک کے اندر تو سکھ کہاں ہے وہ بتا دیا بھگوان نے کہ ست لوک میں ہے جہاں آپ پہلے رہا کرتے تھے اس سکھ کو آپ یہاں کھوز رہے ہو جو بورا کی منڈی میں سکھ تھا وہ نمک کی منڈی میں نہیں ہو سکتا اس کیٹی کو اس کیٹ کو اس کیڑے کو جو کھانڈ کی بوری سے اٹھ کر اور کسین اٹھا کر نمک کی بوری میں منڈی میں ڈال دیا تو وہ سارا ایک وہ یہ ہے لیکن کلر ایک جیسا ہے تو یہ کال جو ہے یہ بھگوان ضرور کا علاوہ ہے لیکن یہ بھگوان نہیں ہے یہ سکھتا ہی نہیں ہے تو اس ست لوک کی اور یہاں کی ایک جیسی رچنا ہے ایسے منوس وہاں ہیں ایسے شرشتی جو کی توں ہے آپ پہلے وہاں رہا کرتے تھے چٹی تلے کر راتھی تک چٹنے بھی اسینکھ پرانی ہیں وہ اتنا بڑا لوگ ہے اور آپ ایک پریوار کی وہاں اتنی ستھان ہے اور ایسے ایسے صدا بہر باغ آپ کے آنگن میں لگے رہتے ہیں بڑے بڑے محل ہیں تیج پونج کے بنے جیسے یہاں مٹی ہے پانچ تتوں سے بنا سارا کچھ پیڑ بھی پاؤ دے وہاں ایک تتوں سے بنے نور تتوں سے اور اس کو چھوڑکا آپ یہاں آگے آپ یہاں کھوڑ رہے وہ سکھ کہ کام کروں نہیں اور سکھ گناہ ہو بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ملے یہ تو وہاں ملے گا تو اس کی نکل کالنہ کراکی سورگر ماں سورگ اب وہاں آپ کو بیٹھوں کو ضرور ملے گا سورگ ماں سورگ میں لیکن پونجی آپ کی ختم ہو رہی ہے اور وہاں پونجی بالکل ختم نہیں ہوتی کیونکہ آپ اپنے باپ کے گھر پہ ہوگے باپ کے گھر پہ کوئی کراہ تھوڑا دینا پڑتا ہے وہ پرم پتہ ہے ہمارا تو یہاں سورگ میں جب پونجی ختم ہو جائے گی آپ کو پھر 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 پھٹک دے گا جھڑا لے کر کے آپ کو چوس کر آپ کے پنوں کو ختم کر کے یہاں پھٹک دیتا ہے اور وہاں کبھی پن ختم ہوتے ہی نہیں جو پرانی وہاں جائے گا وہ پنوں سے اتنا پریپن پنے ہو جائے گا اس بکتی ست بکتی سے اور پھر اپنے وگوان کے پتا کے گھر چلے جائیں گے پھر وہاں سمجھ چاہے سماپت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر تو یہ کہنے کا باؤ یہ ہے کہ اس لوگ کی تم اچھا کم کرو یہاں کی سویدھاؤں سے بھی مو موڑو تھوڑا سا جتنا گیان آپ کو ہوتا جاگا اتنا ہی آپ یہاں سے اُلٹے ہٹو گے اور تب ہی اس پرماتما کے نکٹ پہنچو گے یہاں آپ یہاں کی کارکوٹھیوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے بھگوان کا آگے تو آپ کا مول کام پھر رہے جاگا پرماتما آپ کو وہ وست میں عوشہ دے گا جو کلیوگ میں ضروری ہے کلیوگ میں کیا ضروری ہے وہیکل جیسے موٹر سائیکل ہے کار ہے یا انے کوئی سویدھا جنک کوئی ویسے گاڑی ٹھیک چلنی ہو بس میں بھی آدمی آسانی سے جا سکتا ہے ٹرین سے بھی آسانی سے جا سکتا ہے آنا ہے جانا اس میں کونسا گاڑی میں بیٹھے پاسے کے کونسا دیو تاپنے جا ہے ریل میں بیٹھے کار میں بیٹھے ہے تو آدمی ہے تو جو بھگتی نہیں کرتا وہ چاہے ہلیکوپٹر لے رہا ہو وہ تو پتھر ہے اور بھگوان کے لئے یوز لیس ہے اس لئے پرماتما کہتے ہیں رام رٹت نردن بھلو ٹوٹی گھر کی چھان وہ کنچن محل کس کام کے جا بھگتی نہیں بھگوان کہ پرماتما کو بچہ پیارا ہے چاہے نردن ہو اور اتنا نردن ہو کہ گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہو اور میری پرماتما کی بھگتی کرتا ہو اور اس کنچن محل کو کیا کرے وہ کس کام کے سونے کے محل جہاں پرماتما کی بھگتی نہیں تو بھگتی کتنی ضروری ہے کتنی عوشق ہے اور کتنی مہتو پورن ہے اس کی کتنی قیمت ہے یہ آپ کو ستسنگ سے پتا چلتا ہے تو آپ کو نہیں پتا تو کسی کی ماننی جو سے چاہیے جو بتا رہا ہے اور ایک تو بتایا کہنے اپنا نو بھو وہ تو سنت الگ ہیں داس بتاتا ہے بھگوان کی بتائی ہوئی تو بھگوان کے بتائی ہوئے میں کوئی تروٹی نہیں ہو رہ سکتی یہ تو آپ بالکل ست مان لو یہ تو ماننی بھی چاہیے کہ بھگوان جو کہتا ہے وہ فائنل ہے انسان کے کہیں میں تروٹی ہو سکتی ہے بھگوان کے کہیں میں نہیں ہو سکتی تو داس اپنا نہیں بتاتا نو بھو بھگوان کا بتایا ہی بتاتا ہے اور جو انہوں نے گیان دیا وہ آپ کو سناتا ہوں اور جن معاپرسوں کو بگوان ست وہاں لے کر گئے پھر واپس چھوڑا انہوں نے جو گیان دیا وہ آپ کے روبرو کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے اور پرماتمہ نے سویم آکر بھی یہی بتایا ہے تو پھر یہ تو نرسن سے ہو جانا چاہیے آپ کو کہ داس جو کہہ رہا ہے وہ فائنل ہے وہ ست ہے تو ست کو گرہن کرنے کی عادت بناو بچے کھلونوں کو ست مانتے ہیں کیونکہ ان کی بودھی اتنا کام نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے گوڑے ہوتے ہیں کھلونے سے کار ہوتی ہیں ان کو ہاتھ سے ایسے گھریٹتے ہیں اور ray کہتے ہیں ہٹ جاؤ کار آگی ہے ہٹ جاؤ کار آگی ہے اور پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کے تو یہ کھلونے ہیں اس پرچوی لوگ کے جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہو وہ تو کھلونوں سے کھل رہی ہو اور اس گعان سے پھر آپ کھلونوں سے کھلنا اپنے آپ چھوڑ دوگے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھلونوں سے کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی کاروں کے ساتھ اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کا وہاں ہو جاتا ہے ان کو اوریجنل کار بیٹھنے کو ملتی ہے تو پھر کیا وہ ان کھلونوں والی کار سے کھیل سکتے ہیں بڑے وقتی آپ کھلونے والی کار کو کھیل سکتے ہو اسے نہیں کھیلوگے اسی پرکار جب آپ کے وچار اس گیان سے میچور ہو جائیں گے یہاں سے اٹھیں گے اوپر کو تو جب آپ کو اوپر کے سکھ کا گیان ہوگا پھر آپ کی ان یہاں کے کھلونوں میں روچی نہیں روے گی تو اس دن آپ کی بھکتی پرہرم ہوگی اور ایک دن یو گیان آپ کو ہوگا بھگوان نے آپ کو سرن میں لیا ہے تو آپ کی ایسی ستھیتھی بناوگا پہلے تو آپ کو جن وستووں کی او سکتہ وہ ضرور دے گا اب آپ یہاں آتے ہو تو کوئی تو روگ سے دکھی ہے کوئی کردے سے دکھی ہے کوئی کوئی انیک کوئی پوتری کے ساتھ کوئی گلد گھٹنا گھٹری ہے کوئی کسی کیس سے پیڑی تھا ہے کوئی کسی کارن سے اور جو بھی گیان اور بھگتی دی جاتی ہے آپ کی وہیں نشٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ بھگتی کرتے ہو پھر ستیس آپ کے پر آپدائیں ہیں ان سے ارضی لگاتے ہوئے بھگوان نہیں ہو جاتے وہ آپ کی ساتھ ساتھ ختم ہوتی ہے تو پرماتما آپ کو کیسے ٹھیک کرے گا ایک بار کسی کے اوٹ کے چھوٹ لائے گی اور کسی نے دوائی بتا دی کہ اس کے اوٹ کے الوہ بنا کے باندھو اب تھوڑا سا الوہ بنایا دس بیس گرام دیسی گی کا اس کے اوٹ پر رکھ دیا اوٹ پر رکھتے ہو بیتر کر گیا اوٹ پر رکھتے ہو گیا اس نے پھر دریا اوٹ پھر کھا گیا ایک سمجھدار سے نبتایا کہ اچھا بنا دو اور پہلنا اس نے بیتر دے بھرو جب اوٹ پر تٹے گا اندر سے پھول کرو اس کو جب ٹکن دے گا یہ اوٹ پر تو پہلے ای پرماتما پہلے آپ کو اندر سے بھریں گے اور جب اس اوٹ پر ٹکن دے گا آپ جب آپ پر چالنگی سوچو گے بھریں گے